سبحان اللہ والحمدللہ لَا إِلَهَا 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 السلام علیکم دوستو میں ہوں سیئے زیاد تنسخ منسخ چینل کے ساتھ کیا خیال ہے دوستو آج پھر کٹے کے گوشت کے بارے میں بات ہو جائے گوشت ہمارے جسم کے لئے انتہائی ضروری ہے گوشت پروٹین سے بنتا ہے جانور سے حاصل کیے گئے پروٹین سب سے اعلیٰ درجہ کی غزائیت کی حامل ہوتی ہے یہ پروٹین انسانی گوشت کے پروٹین سے ملتی جلتی ہے اس لئے کسی آپریشن یا بیماری کے بعد بحالی صحت کے لئے گوشت کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے آج میں آپ کو کٹے کے گوشت کے بارے میں فائدے اور نقصانات کے بارے میں آگاہ کروں گا کم عمر کا بھینس کا بچڑا یعنی کہ کٹا جس کا گوشت بہت لذیز ہوتا ہے کم عمر جانور کا گوشت بکرے کے گوشت سے ملتا جلتا ہے ہمارے ہاں گاؤں دہات میں اکثر کٹے کا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بھینس اور کٹے کے گوشت کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ جسم میں تازہ اور صاف خون پیدا کرتا ہے گوشت کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے جسم کو موٹا اور فربا کرتا ہے جو لوگ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں انہیں کٹے کا گوشت کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اس کی چربی میں وٹامن اے پایا جاتا ہے جو ہٹیوں کے لئے مفید ہے کٹے کا گوشت ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اس میں زنگ کی مقدار اچھی ہوتی ہے جو ہمارے مدافعتی نظام کے لئے بہتر ہے کٹے کا گوشت دل کے کچھ بیماریوں میں اور فالس سے بھی بچاتا ہے کیونکہ اس میں اومیگا تھری پائے جاتے ہیں اومیگا تھری جیسے فیٹی ایسٹ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے گوشت میں پروٹین کی مقدار خاصی ہوتی ہے جو کہ گائے کے گوشت سے بھی زیادہ ہے کٹے کا گوشت نہ صرف ہڈیوں کے لئے مفید ہے بلکہ یہ ہمارے جسم میں خون کی پیداوار بھی بڑھاتا ہے کٹے کا گوشت بڑھوں کے لئے بھی مفید ہے بلکہ چھوٹے بچوں کے لئے بھی مفید ہے جو کہ اس کی نشر نما کے لئے ضروری ہے اور ان کی ہڈیوں کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے اور پٹھوں کو طاقت دیتا ہے کٹے کا گوشت حاملہ خواتین کے لئے بھی ضروری ہے کٹے کے گوشت میں بی ٹویلف پایا جاتا ہے جو کہ ماں اور بچے کی نشر نما کے لئے بہت ضروری ہے کٹے کے گوشت میں سب سے زیادہ عجزہ جو پایا جاتے ہیں ان میں فاس فرکس ایسٹ ویٹامین بی ٹویلف پوٹاشیم مگنیشیم سوڈیم کیلشیم سلفر یہ سب چیزیں اس کے گوشت میں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں کٹے کا گوشت خون میں ہیموگلوبن کی سطح کو بڑھاتا ہے اور خون کی پیداوار بھی بڑھاتا ہے اب ہم کٹے کے گوشت کے نقصانات کے بارے میں بھی بات کرتے جائیں کٹے کا گوشت محنت کا شفرات جیسے کہ مزدور اور کھیتی بڑھی کرنے والے کسان بھائی ان لوگوں کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ گوشت سکیل ہوتا ہے اور اسے حضم کرنے میں بھی کافی وقت دھرکار ہوتا ہے کمزور افراد اور بیمار افراد یا جن کا میدہ کمزور ہو وہ کٹے کے گوشت سے پرہیس کریں یا بیمار افراد اس کی یخنی کا استعمال کریں کٹے کا یا بھیس کا گوشت زیادہ تر استعمال کرنے کی صورت میں انسان کا مزاج غسیلہ اور چٹڑا ہو جاتا ہے دل کے امراض میں بھی مبتلا افراد کٹے کا گوشت کم سے کم استعمال کریں اور خاص طور پر اس کی کلیجی گردے اور مغز کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ ان میں کلسٹرول کی مقدار عام گوشت کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ گوشت بواسیر اور مہدے کی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے اور آنتوں میں بھی خرابی پیدا کر سکتا ہے کٹے کا گوشت زیادہ سکیل ہونے کی وجہ سے آپ کے نظام انہزام کو بھی متاثر کر سکتا ہے کٹے کا گوشت پکاتے وقت اگر ہم اس میں ادرک لیسن اور حلدی وغیرہ یا گرم مسالے کے استعمال کریں تو کافی حد تک اس کے مزر اثرات سے بھی بچا جا سکتا ہے اور اگر اس کے گوشت میں سبزیاں شامل کر لی جائیں تو یہ کافی مفید ثابت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کٹے کے گوشت کے ساتھ آپ سلات کا استعمال لازمی کیجئے تاکہ اس کے مزر اثرات سے بچا جا سکے اس کے علاوہ علرجی کے مریض یا جن کے جسم پر خارش ہو یا گرمی دانے یا پھوڑے پھنسیاں کچھ اس طرح کی پرابلم ہو تو انہیں بھی کٹے کے گوشت سے ضرور پرحیس کر لینا چاہیے کٹے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے گردوں میں یورک ایسٹ کی زیادتی ہو جاتی ہے گردے اسے بہثانی خارج نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے گردوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں گردے کمزور ہو جاتے ہیں مسانے کی بیماریاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیگہر گردوں اور دل اور دوسرے آزائے بدن میں بھی نقص پیدا ہو جاتا ہے کٹے کا گوشت کم استعمال کیا جائے تو بہتر ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو چاہیے تنسک منسک تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تنسک منسک موسیقی 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 موسیقی